بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سوپا فوڈ میں بنانے جا رہے ہیں بٹر کریم جسے ہم کیکس اور کپ کیکس کی ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹنگ کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں بٹر کریم بنانے کے لیے ہم ایک بال میں 300 گرام سوفٹ بٹر لیں گے سوفٹ بٹر چیک کرنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اسے فنگر کے ساتھ پریس کریں تو یہ ایزی لی پریس ہو جاتا ہے اب ہم اسے سوفٹ فلفی اور کلر چینج ہونے تک بیٹ کریں گے وقفے وقفے سے اس کی سائیڈ سکریپ کر کر اسے بیٹ کرتے رہیں یہ دیکھیں بٹر جو ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ سوفٹ فلفی اور مقدار میں دگنا ہو گیا ہے اب ہم اس میں 600 گرام پاودرڈ شگر ایٹ کریں گے شگر جو ہے اس میں ہم گریجولی ایٹ کریں گے اور اسے سپیچولا کے ساتھ مکس کر کے ہم پھر اسے الیکٹرک مکسر کے ساتھ مکس کریں گے اگر آپ کے پاس پاودرڈ شگر نہیں ہے تو آپ نارمل شگر لے کر اسے پیس لیں اور چھان کر یوز کریں اور ویسے بھی اگر آپ نے پاودرڈ شگر یوز کرنی ہے تو اسے بھی آپ چھان کر یوز کریں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اب ہم اس میں ریمیننگ کیوں گر ایٹ کر کے اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 2 ٹی سپون وینیلہ ایک سٹیکٹ ایڈ کر کے اسے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں 2 ٹی سپون وینیلہ ایک سٹیکٹ ایڈ کر کے اسے مکس کر لیتے ہیں اب بٹر کریم کی کنسسٹینسی کے لیے ہم اس میں 1 ٹی سپون ڈبل کریم ایٹ کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ بٹر کریم جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ہے تو اس میں 1 ٹو ٹی سپون ڈبل کریم ایٹ کر لیں اور اگر آپ کو یہ بہت زیادہ سافٹ لگے تو اس میں 1 ٹو ٹی سپون پاودرڈ شگر ڈال لیں اب ہم اس میں فوڈ کلر ایٹ کر لیتے ہیں فوڈ کلر جو ہے وہ آپشنل ہے آپ اپنی کیوائز کا کوئی بھی فوڈ کلر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بٹر کریم جو ہے وہ ریڈی ہے بٹر کریم جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے ایک پائپنگ بیگ میں ٹرانسفر کر کے کیکس یا کپ کیکس پی ڈیکوریشن کر لیں گے اگر آپ اسے نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ریفریجریٹر میں 3-4 ویکس کے لیے ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور 2 منس کے لیے آپ اسے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جوڑ جائیں سوپا فوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیار رکھے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ